جی اس نام لیکن فرینڈ لال سوارا کنزرویشن سینٹر کی سفاری کے ساتھ تیسرے حصے میں پیشے خدمت ہیں یہ پہلا کیمرہ ٹرائپ جو کہ ایک توبے کے بالکل پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کنزرویشن سینٹر کے اہلکار اپنے اس کیمرہ ٹرائپ میں سے ڈیٹر ریٹریپ کر رہے ہیں اسی طرح کی جانوروں کی مومنٹ پر نظر رکھنے کے لیے مختلف جگہوں پر انہوں نے اپنے کیمرہ ٹرائپس لگائے ہوئے ہیں ظاہری بات ہے یہ پانی پینے کے لیے جانور ایسے جگہوں کے اوپر توبوں کے پاس پانی کی تلاش میں جب آتے ہیں کیوں کہ اس کنزرویشن سینٹر میں جانور موجود ہیں تو یہ کیمرہ ٹرائپس ان کے مومنٹ پر ٹرائپ کرتے رہتے ہیں مومنٹ پندرہ سے بیس دن کا ڈیٹا یہ ٹرائپ کر لیتے ہیں کچھ ویڈیو فارم میں ٹرائپ کرتے ہیں جب جانور بہت کلوز ہو دور ہو تو پھر پرچوریل فارم میں کرتے ہیں تو ایسے اس کنزرویشن سینٹر میں دس کے قریب کیمرہ ٹرائپس لگائے ہوئے ہیں لے جی توبے سے ماغے کی طرف آپ روانہ ہو گئے ہیں کنزرویشن سینٹر کا محول بھی بڑا نیچر دی نیٹن کلین ہے کیونکہ انسانوں کی مومنٹ اس کنزرویشن سینٹر کے اندر نہیں ہے اس کے چاروں طرف اونچی خاردار بار لگا دی گئی ہے جو ایک طرح سے میش ہے جیسے کہ مومنٹین اس پال کے گراؤنڈ کے گیٹ ہوتی ہے آٹھا دس دس فٹ اونچی ہے مطلب انسان اور اس کے اوپر پھر خاردار تاروں کا بھی دھائی تین فٹس کا ایک حساب لگایا گیا ہے تو انسانوں کا یہاں پہ داخلہ نہیں ممکن ہوتا لیکن پھر بھی یہاں کے اہلکار بتا رہے تھے کہ جو عبادی والے ہیں وہ اس جنگلے کے پاس اپنے ٹریپس لگا دیتے ہیں تو جو ہی جانور ان ٹریپس میں پھنستے ہیں تو پھر وہ اندر آکے جانوروں کو لکھ کر کے لے جاتے ہیں لیں جی یہ ہمارا بیو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سفاری کے دوران میں نے کہا چلیں تھوڑا سا اپنی بھی ریکارڈنگ کی جائے یہ ٹریپس بنے ہوئے ہیں کافی مزہ آتا ہے گرمیوں میں تو دیفنیٹی یہاں پہ کافی ہیکٹک ہوتا ہوگا جی فرینڈز دوست لوگ بہت ذکر کرتے ہیں کہ آپ ویڈیوز میں خود نہیں نظر آتے آواز ہوتی ہے اور ویڈیو ہوتی ہے تو لیں جی آج آپ کی سپیشل فرمائش کے اوپر خود بھی جناب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو یہ سفاری کے دوران ڈبل کیبن کے پچھلے حصے میں میں بیٹھا ہوں مٹی شرطی یہاں بڑھنا شروع ہوگی ہے شاید کوٹیرین اس طرح کا ہے تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ اچھا یونیک سٹاف آپ کی پیشے خدمت کیا جائے جس کو آپ انٹرسٹ بھی لیتے ہیں اور دوستوں کی فیڈ بیک بھی ملتی رہتی ہے تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی رہا کرے گی آج کے لیے اتنا ہی تینکیو جی فرینڈز یہ دوسرا ٹوبہ آپ کے سامنے ہے تو یہاں پہ مختلف جگہوں کے اوپر اس طرح کے ٹوبے بن جاتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں ہم آپ کو ایک بڑا تیسرا ٹوبہ دکھائیں گے جہاں پہ کچھ پرندے بھی موجود تھے تو وہ کافی بڑا ٹوبہ ہے اس کے ادگیت اتنا ہے کہ اس کے ادگیت اب گرینڈزی بگرو ہوئی ہوئی ہے مختلف قسم کے پودے بھی ہو گئے ہیں تو یہ ہمارا ڈیزرٹ اس حوالے سے بڑا یونیک ہے کہ باقی دنیا میں جہاں پہ بھی ڈیزرٹس ہیں وہاں پہ گرینڈزی نہیں ہے یہ ہمارا گرینش قسم کا ڈیزرٹ ہے پودے ہیں جھاڑیاں ہیں مختلف چھوٹے بڑی جھاڑیاں پودے یہ ہر نہ کوئی ایک بہت بڑا جھنڈ آپ کے سامنے تقریباً کوئی یہ اٹھارہ بیس کے قریب اس چھوٹے میں موجود ہیں یہ شاید اس سے زیادہ بھی ہوں بتیس تیس اہلکار بتا رہا تھا کہ کاؤنٹ میں اس نے دور بھی ان کی مدد سے دیکھے ہیں تو یہ انسانوں کو دیکھ کے اب ہماری آمد کے بعد یہ یہاں سے آگے کی طرف انہوں نے ٹیبلنگ شروع کر دی ہے کیونکہ انسانوں سے یہ دور بھاگتے ہیں تو یہ ایک دوست ہمارے ان کے یہ آپ کو ذرا اس کا کلوز ڈیو دکھانے کی ایک کوشش ہے کوئیوں کے زیادہ کلیر نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ بہت سانی دیکھ سکتے ہیں ان کو کہ یہ ہر ہنی ہے کوئی بکنیاں وغیرہ نہیں دکھا رہے ہیں ہم آپ کو اچھے سٹف کے ساتھ کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں حاضروں اور آپ لوگوں کی فیڈبیک کے لیے بھی بہت شکریہ یہ ایک دوست نے قریب جا کے بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ان کے اپنے انسٹیٹیوٹ کے ہی اہلکار ہے تو بڑا مزہ آیا ہمیں اس کنزرویشن سینٹر کا اگر کوئی میرے دوست وزٹ کرنا چاہیں تو وہ مجھے بتا سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان کے لیے رینج ہو جائے لیکن ایسے دوست جو اس طرح کی چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوں وائل لائف اور اس کنزرویشن پروسس میں بہت شکریہ تینکیو موسیقی